تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ریلیز ہوئی ایک مووی جس کا نام ہے The Curse of La Pata Sola یہاں پر Pata Sola کا مطلب ہوتا ہے One Leged Ghost یعنی جس کا ایک پیر ہوتا ہے اور باقی کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں ہم اینڈ میں بات کریں گے کیونکہ یہ جو مووی ہے وہ ریل فوکلور کے اوپر بیزڈ ہے اس مووی کو ڈائرٹ کیا ہے اے جے جونس نے تو چلیے اب بینہ کسی تیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں 19 سینچری میں ایک لیڈی کو ایک آدمی کے ساتھ میں جو کی وڈز میں آئے ہوئے تھے چھپتے چھپاتے ان دونوں کا ہی اصل میں ایکسٹرا میریٹل افیر تھا ایک دوسرے سے اور اپنے اپنے پارٹنرز کو وہ چیٹ کر رہے تھے وہ لیڈی بولتی ہے کہ وہ اپنے ہزبن کو دھوکہ دے رہی ہے اور اس کے ہزبن کو اگر پتا چلے گا تو اس کو پرابلم ہوگی جس پر وہ آدمی اس لیڈی کو شاند کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں میک آؤٹ کرنے لگتا ہے اب جنگل سے ان لوگوں کو ایک لیڈی کی آواز آنے لگتی ہے جو یہ بولتی ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور آ کر اس کو ڈھونڈ لو اگر وہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہ دونوں کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا اور وہ آدمی اس لیڈی کی آواز کی ڈائریکشن میں وٹس کے اندر چلا جاتا ہے اور کچھ دور جانے پر اس کے چیخنے کی آواز آتی ہے جسے سن کر اس کے ساتھ والی لیڈی بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ سین یہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے اب کہانی پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں چار لوگوں کو یعنی کی سیرا، ڈینیل، جیمز اور نیومی کو جو کی جنگل میں کیمپنگ کرنے جا رہے تھے بات کریں ان سبھی کی ریلیشنشپ کے بارے میں تو سیرا اور ڈینیل میریڈ تھے وہیں پر جیمز اور نیومی بوئی فرن گرل فرن تھے اب تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نیومی اور ڈینیل کی بحث ہو رہی تھی فیمنس ٹاپک پر جہاں پر ڈینیل لڑکوں کے بارے میں تھوڑا بڑا چڑھا کر بتا رہا تھا اور نیومی اس کی باتوں کو کانٹرڈکٹ کر رہی تھی نیومی یہاں پر تھوڑی سی ایروگنٹ اور کائنڈ آف ایٹیٹوڈ والی لڑکی تھی اور ایسا ہی کچھ ڈینیل ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف جیمز اور سیرا کافی شانت سوا بھاو کے لوگ تھے اب تب ہی ڈینیل اور نیومی کے بحث کو سیرا شانت کرواتی ہے اور وہ لوگ جنگل میں انٹر کر جاتے ہیں جنگل جاتے ٹائم ان کو ایک رینجر روکتا ہے اور وہ ان سے بولتا ہے کہ اس جنگل میں جانا ان کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آنے والے لوگوں کی بہت سی میسنگ ریپورٹس آتی رہتی ہیں اور یہ جنگل کائنڈ آف ڈینجرس ہے کسی کے بھی لیے کیونکہ وہاں آس پاس کوئی بھی انسانی بستی نہیں ہے ڈینیل اس رینجر سے بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ لوگ صرف فشنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ایک دو دن میں ہی لوٹ آئیں گے اور سیفٹی کے لیے ڈینیل کے پاس میں فلیر گن ہے جس پر وہ رینجر یہ بولتا ہے کہ فلیر گن سے اس سے پورا جنگل ہی جل سکتا ہے لیکن تھوڑی بہت بات چیت کے بعد میں وہ رینجر ان کو جانے کے لیے آلاو کر دیتا ہے اس کا سوچنا تھا کہ مرنا ہے تو مرے مجھے کیا مطلب ہے خیر وہ لوگ اب آگے جاتے ہیں اور جیمز بولتا ہے کہ ان کو اس جنگل میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ سیف نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی لوگوں کو مار دیتا ہو جو بات سبھی کو کائنڈ آف فنی لگتی ہے سیرا بھی اب جنگل کے اندر نہ جانے کے لیے بولتی ہے بٹ نیومی اور دینیل جنگل جانے کا بول دیتے ہیں اور فائنلی اب سبھی لوگ جنگل کے اندر جانے کے لیے اگری ہو جاتے ہیں اب اگلے سین میں وہ لوگ جنگل پہنچ جاتے ہیں اور رات کو سبھی لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے جہاں پر دینیل سکیری سٹوری سنا رہا تھا نیومی اب ایک سٹوری سنانے لگتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کی گرینڈ مادر اس کو ایمیزون کے مونسٹرز کی کہانیاں سنایا کرتی تھی اور اس میں سے ایک کہانی تھی جس سے نیومی کو بہت ڈر لگتا تھا وہ کہانی ایک لیڈی کی ہے جو کی ایک پیر پر چلتی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی سندر ہے اور اپنی سندرتہ سے وہ لوگوں کو اپنے پاس لاتی ہے اور جب تک وہ اپنا ٹرو فارم لوگوں کو دکھاتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے اصل میں اس لیڈی کی پاس سٹوری یہ ہے کہ وہ اپنے ہزبینڈ کو چیٹ کر رہی تھی اور اس کے ہزبینڈ کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا تو اس کے ہزبینڈ نے ان کے بچوں کو مار دیا اور اس لیڈی کا ایک پیر کاٹ دیا اور اس کو جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تب ہی سی وہ لیڈی ایسے ہی گھنے جنگلوں کو ہانٹ کرتی ہے اور خاص بات یہ کہ وہ لیڈی اپنے پارٹنر پر چیٹ کرنے والے من پر اٹیک کرتی ہے اور ان کی پارٹنرز کو پزس کر لیتی ہے اور لائل پرسنز کو تو وہ پریشان نہیں کرتی اب سبھی لوگ نیومی کو اس لیڈی کا نام بتانے کا بولتے ہیں جس پر نیومی یہ بولتی ہے کہ اس لیڈی کا نام لینا مطلب اس کو انوائٹ کرنے جیسا ہے اور اس کا نام لینے پر وہ آ سکتی ہے نیومی کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس لیڈی کا نام نہیں لے سکتی اب سبھی لوگوں کے زد کرنے پر نیومی اس لیڈی کا نام لیتی ہے جو کی ہوتی ہے لا پاتہ سولا نام لیتے ہی ان کے کیمپ کی جو فائر ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے اور اس سے وہ لوگ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں جس پر دینیل مزاک کرتا ہے اور وہ آگ پھر سے اپنے آپ ہی جلنے لگتی ہے جس سے وہ لوگ اور بھی زیادہ ڈرنے لگتے ہیں لیکن اس کو اگنور کر دیتے ہیں اب رات کو سبھی لوگ سونے چلے جاتے ہیں اور سیرا دینیل سے بات کرتی ہے کہ دینیل کو نیومی سے ریوڈ طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے سیرا کو اب باہر سے تب ہی ایک وسپرنگ سنائی دیتی ہے اور وہ اس سے تھوڑی ڈر جاتی ہے لیکن دینیل کو کوئی بھی آواز نہیں آتی لیکن سیرا کے بولنے پر وہ باہر چیک کرنے جاتا ہے تو اس کو اپنے ٹینٹ سے باہر دیکھتی ہوئی نیومی کھڑی ہوئی دیکھتی ہے جس کو دینیل کائنڈ آف چیک آؤٹ کرنے لگتا ہے نیومی دینیل سے آواز کے بارے میں پوچھتی ہے تو دینیل کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ہوا کی آواز ہوگی اور وہ سونے چلے جاتا ہے اور نیومی بھی سونے چلی جاتی ہے اگلی صبح سیرا اور نیومی میڈیٹیشن کر رہی ہوتی ہیں اور سیرا کا میڈیٹیشن میں من نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ رات کو اچھے سو نہیں پائی تھی اور نیومی تب ہی اس کو ویڈ سموک کرنے کو دیتی ہے شانتی کے لیے دوسری اور فشنگ کرتے ٹائم جیمز اور ڈینیل بات کر رہے تھے جہاں پر ڈینیل جیمز سے نیومی اور اس کے رشتے کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر جیمز بولتا ہے کہ وہ نیومی کے لیے سیریس ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہیں نیومی کو پروپوز بھی کرنے والا ہے جس کے لیے اس نے ایک رنگ بھی خرید رکھی ہے جس پر ڈینیل بولتا ہے کہ نیومی اس کو جیمز کے ٹائپ کی نہیں لگتی اور جیمز کا شادی کا ڈیسیسن ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں کی باتوں کے بیچ میں جیمز کو جنگل سے ویسپرنگ سنائی دیتی ہے جس سے وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے لیکن ڈینیل کی باتوں میں وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کوئی جنگل سے ان لوگوں پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے ادھر سیرا اور نیومی آپس میں بات کر رہے تھے جہاں پر سیرا یہ بتاتی ہے کہ وہ نرسنگ سکول جوائن کرنا چاہتی ہے بٹ وہ ایسا نہیں کر پا رہی کیونکہ گھر اس کو ہی چلانا ہوتا ہے اور ڈینیل کوئی جوب نہیں کرتا اور اپنے بزنس کو سیٹ اپ کرنے میں لگا ہوا ہے نیومی سیرا سے بولتی ہے کہ سیرا گھر چلا رہی ہے اور ڈینیل کوئی کام نہیں کرتا جو سیرا کے لیے اچھا نہیں ہے اور سیرا یہ ڈیزرڈ نہیں کرتی سیرا کو اپنی لائف میں وہ کرنا چاہیے جو وہ کرنا چاہتی ہے اور اس کو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے مطلب کہ یہ دونوں ہی شادی شدہ رشتے میں آگ لکانیاں کام کر رہے تھے خیر سیرا اب نیومی سے اس کے اور جیمز کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر نیومی یہ بولتی ہے کہ جیمز اس کے ٹائپ کا ہے ہی نہیں اور وہ یہاں سے لوٹ کر جیمز سے بریک اپ کر لے گی کچھ ہی دیر کے بعد میں جیمز اور ڈینیل وہاں پر فش لے کر آ جاتے ہیں اور ڈینیل فش کٹ کرنے لگتا ہے اور لکڑیاں لانے کا بولتا ہے جس پر نیومی جیمز کو کائنڈ آف لکڑیاں لانے کا آرڈر دے دیتی ہے جیمز کے ساتھ ووڈز لانے کے لیے یہاں پر سیرا بھی جانے لگتی ہے اور فش کک کرنے کو لے کر ڈینیل اور ڈینیل اور ڈینیل میں پھر سے بحث ہو جاتی ہے سیرا اور جیمز لکڑیاں لینے جاتے ہیں اور ادھر نیومی اور ڈینیل فش کک کرنے کو لے کر بحث کرتے کرتے گر جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور ان دونوں کو ہی ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے نیومی ڈینیل سے پوچھتی ہے کہ رات کو ڈینیل اس کو چیک آؤٹ کر رہا تھا جس پر ڈینیل بنا کر دیتا ہے ان دونوں کی فیلنگ سب کافی چینج ہونے لگتی ہیں اور ہم اس پلیس پر ایک الگ سی وائب کو بھی محسوس کر باتے ہیں بیسیکلی وہ ایک دوسرے میں ہی کافی انٹریسٹ لے رہے تھے ادھر لکڑیاں لیتے ٹائم جیمز اور سیرا کے آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر جیمز بولتا ہے کہ نیومی اور ڈینیل ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہنے پر تو اور بھی زیادہ لڑیں گے سیرا نیومی کے بارے میں جیمز سے پوچھتی ہے جس پر جیمز وہی بات بولتا ہے کہ وہ نیومی کے لئے کافی سیریس ہے اب لکڑیاں لیتے ٹائم ان لوگوں کو ایک آواز آتی ہے اور وہ لوگ ڈر کر واپس بھاگ جاتے ہیں ادھر جیمز اور سیرا کے آنے کی آہٹ پا کر نیومی اور ڈینیل خود کو سمالتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور واپس آنے پر جیمز بولتا ہے کہ جنگل میں کچھ ہے جس پر ڈینیل اس سائٹ پتھر فیک کر چیک کرتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جیمز کھانے کا پوچھتا ہے جس پر ڈینیل اور نیومی آدھا آدھا کک کرنے پر اگری ہو جاتے ہیں اور جیمز سیرا سے بولتا ہے کہ نیومی ایزلی کمپرومائز تو نہیں کرتی اب رات کو سب لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں اور سیرا کھانے کی تعریف کرتی ہے جس پر نیومی اور ڈینیل ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپس میں بھی اچھے سے بات کرتے ہیں جو چیز سیرا اور جیمز کو تھوڑی اچھے لگتی ہے کہ اب وہ دونوں لڑ نہیں رہے ہیں شادی کے لئے پرپوز کرنے لگتا ہے جس پر نیومی اس کو منع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کافی زیادہ کھری کھوٹی سنا دیتی ہے رات کو اپنے ٹینٹ میں سیرا ڈینیل سے بولتی ہے کہ نیومی نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا اور اس طرح سے اس کو جیمز کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی جس پر ڈینیل بولتا ہے کہ جیمز کو یہ پرپوز نہیں کرنا چاہیے تھا ان دونوں کی اب بحث ہو جاتی ہے اور سیرا ڈینیل سے اپنے نرسنگ سکول میں جانے کی بات بولتی ہے جس پر ڈینیل بولتا ہے کہ وہ اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتے جس پر سیرا یہ بولتی ہے کہ ڈینیل کو اپنے بزنس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کیونکہ پانچ سال میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور ابھی تک سیرا ہی سارے خرچے اٹھا رہی ہے اور اب ڈینیل یہاں پر جاب کرے جس سے کہ وہ نرسنگ سکول ایفورڈ کر سکتی ہے اب سیرا اور ڈینیل کی بحث اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ڈینیل ٹینٹ سے باہر کچھ دور پر سموک کرنے چلا جاتا ہے اب ڈینیل کے پاس میں نیومی آتی ہے اور وہ اس سے سموک لے لیتی ہے اور اب ان لوگوں کی بحث ہو جاتی ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ ان کے پارٹنرز کے لیے وہ ٹھیک ہے ہی نہیں لائک جیمز کے لیے نیومی ٹھیک نہیں ہے ایسا ڈینیل بولتا ہے اور نیومی یہ بولتی ہے وہ لوگ تھوڑے ڈر جاتے ہیں اب ادھر سیرا اپنے ٹینٹ میں رو رہی ہوتی ہے اور ٹینٹ کے باہر سے ہی جیمز اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے تو وہ یہ جواب دیتی ہے کہ وہ بلکل صحیح ہے سیرا اب دوسری سائیڈ مو کر کے لیٹ جاتی ہے اور اس کے پیچھے ٹینٹ کے اندر کسی کو دیکھتے ہیں جو کی ترنت ہی گائب ہو جاتا ہے سیرا اس سے ڈر جاتی ہے اور ٹینٹ سے باہر آ کر جیمز سے دینیل کے بارے میں پوچھتی ہے تب ہی جیمز کو سیرا کے پیچھے ٹینٹ میں ایک لیڈی کی شیڈو دکھائی دیتی ہے اور وہ ڈر کر سب کو بلاتا ہے اب آواز سن کر دینیل اور نیومی بھی وہاں پر آتے ہیں اور کسی کو جیمز کی بات پر یقین ہی نہیں ہوتا اور جیمز یہ بولتا ہے کہ اس نے سچ میں ایک لیڈی کی سپیرٹ وہاں پر دیکھی ہے اب یہاں پر سیرا نے بھی کچھ ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا تو وہ بھی کچھ کلیرلی نہیں بول پاتی اور دینیل کے چیک کرنے پر بھی ٹینٹ میں کوئی نہیں تھا اب جیمز یہ بولتا ہے کہ وہ ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہے لیکن دینیل ابھی جانے سے منع کر دیتا ہے اور دینیل اگلی صبح ہی یہاں سے جانے کا بولتا ہے اور ڈرک میں سونے چلا جاتا ہے سیرا اب اپنے ٹینٹ میں دینیل کے ساتھ میں سونے سے منع کر دیتی ہے اور وہ نیومی کے ٹینٹ میں سونے کا بولتی ہے جس پر چڑھ کر دینیل اپنا ٹینٹ وہاں سے دور کھینچ کر لے جاتا ہے اور اپنے ٹینٹ میں سو جاتا ہے اب سیرا یہاں پر نیومی سے پوچھتی ہے کیا وہ لا پاتہ سولہ ریل ہے اور کیا وہ یہاں پر ہو سکتی ہے لیکن نیومی یہ بولتی ہے کہ وہ ریل نہیں ہیں وہ صرف ایک لیجنڈ ہے جو کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے اب سیرا یہاں پر نیومی سے لیجنڈ میں لا پاتا سولہ سے لڑنے کے اپائے پوچھتی ہے جس پر نیومی سب کچھ بتا دیتی ہے جس سے کہ لا پاتا سولہ سے لڑا جا سکتا ہے کچھ دیر کے بعد میں ڈینیل اپنے ٹینٹ میں سو رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک لیڈی کی آواز آتی ہے اس کو بلاتے ہوئے اور ڈینیل کو یہ لگتا ہے کہ یہ آواز نیومی کی ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے ڈینیل اب اس آواز کی ڈائریکشن میں کچھ دور جاتا ہے اور اس کو وائٹ ڈریس میں ایک لیڈی کھڑی ہوئی ملتی ہے اور وہ ڈینیل کو یہاں پر سیڈیوز کر کے خود کو انڈریس کرنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیڈی کا ایک پیر نہیں ہے یعنی کہ یہ لا پاتا سولہ کی سپیرٹ ہے اور یہ لا پاتا سولہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نائنٹین سینچری واری لیڈی ہے جو کی اپنے ہزبنڈ پر چیٹ کر رہی تھی اور اس کے ہزبنڈ نے اس کے پیر کو کاٹ کر اس کو جنگل میں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اسی کی سپیرٹ یہاں پر بھٹک رہی ہے خیر اگلی صبح سیرا جاگتی ہے اور ٹینڈ سے باہر آتی ہے اور جیمز اس کے پاس میں آتا ہے جو اس کو جانے کا بولتا ہے اب سیرا یہاں پر ڈینیل کو اٹھانے جاتی ہے جو کی شوکنگلی اپنے ٹینڈ میں نہیں تھا اور جیمز نیومی کو گسے سے دیکھتا ہے سیرا جیمز کو بولتی ہے کہ دینیل ٹینڈ میں نہیں ہے اور جیمز دینیل کو ڈھونڈنے لیک پر جاتا ہے ادھر نیومی جاگتی ہے اور سیرا اس سے بات کرتی ہے بھٹ سیرا کے پیچھے نیومی کو کچھ دیکھتا ہے جسے کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اچانک سے پسس ہو کر ایکس لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب جیمز واپس آتا ہے اور وہ سیرا کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ کر ایک گھنٹے دک نیومی اور دینیل کا ویٹ کرتے ہیں سیرا جیمز سے بولتی ہے کہ اس نے بھی رات میں کچھ سکیری محسوس کیا تھا جس پر جیمز بولتا ہے کہ دینیل اور نیومی ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور ان دونوں کو چیٹ کر رہے تھے اس لیے ہی پاتا سولہ یہاں پر آئی ہے سیرا کو اس چیز پر بلکل بھی بلیو نہیں ہوتا لیکن تب ہی نیومی وہاں پر بھاگتے ہوئے آتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ دینیل جنگل میں زکمی حالت میں پڑا ہوا ہے وہ لوگ نیومی کے پیچھے جاتے ہیں اور سیرا پروٹیکشن کے لیے فلیر گن کو اپنے ساتھ میں رکھ لیتی ہے آگے جاتے ہوئے ان کو دینیل کافی دور تک نہیں ملتا اور جیمز بولتا ہے کہ دینیل اور نیومی نے رات میں غلط کیا ہے اور اب وہ لوگ سیرا اور جیمز کے ساتھ میں مزاق کر رہے ہیں اپنی غلطی کو چھپا رہے ہیں تب ہی نیومی جیمز کو پنچ مارتی ہے اور اچانک سے وہاں سے گائب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر پزیس ہو رکھی ہے جس سے کہ جیمز اور سیرا بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں جیمز اب یہاں سے بھاگنے کا بولتی ہے جس پر سیرا یہ بولتی ہے کہ وہ دینیل کو لے کر ہی جائے گی اور وہ اکیلے ہی آگے جانے لگتی ہے آگے جانے پر سیرا کو دینیل دیکھتا ہے جو کہ نیومی کے ساتھ میں میک آؤٹ کر رہا تھا اور سیرا یہ دیکھ کر گصے میں آگے جاتی ہے تو وہ دونوں ہی گائب ہو جاتے ہیں اور نیومی بار بار گائب ہو کر سیرا کو ہانٹ کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر لا پاتہ سولہ کی سپیرٹ تھی سیرا اب آگے جاتی ہے تو اس کو دینیل کے بلڈ والے کپڑے ملتے ہیں جسے دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے اور ان کپڑوں میں دینیل کی ویڈنگ رنگ اور ایک لائٹر سیرا کو ملتا ہے اب وہاں پر نیومی آتی ہے اور وہ سیرا کو بےہوش کر دیتی ہے دوسری اور اب بھاگتے ہوئے جیمز کو پاتہ سولہ دکھائے دیتی ہے جو جیمز کے قریب آنے لگتی ہے اور جیمز وہاں سے ڈر کر بھاگتا ہے اور پاتہ سولہ اچانک سے اس کے پیچھے آ جاتی ہے اب تب ہی یہاں پر سیرا اور جیمز اپنے آگے پزس ہوئے دینیل اور نیومی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں میک آؤٹ کرنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر سیرا کو بہت دکھ ہوتا ہے اور دینیل سیرا سے معافی مانگنے لگتا ہے جس کو پزس ہوئی نیومی جان سے مار دیتی ہے بسیکلی یہاں پر اس کو پزس چل گیا ہوگا کہ نیومی کے اندر لا پاتہ سولہ ہے اور وہ اس لیے ہی یہاں پر سیرا سے معافی مانگ رہا تھا کہ اس نے گلتی کری ہے کھر اب سیرا کو گصہ آتا ہے اور وہ نیومی پر اٹیک کرنے جاتی ہے اور اٹیک کرنے لگتی ہے اب تب ہی وہاں پر پاتہ سولہ آتی ہے جو کی اب ایک کافی ڈیمونک روپ میں لگ رہی تھی اور وہ سیرا پر اٹیک کرتی ہے جس سے جیمز سیرا کو بچا لیتا ہے اور سیرا کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے آگے جانے پر وہ لوگ جنگل میں بھٹک جاتے ہیں اور اب ان کو پاتہ سولہ اپنے ٹرو فارم میں دکھائی دیتی ہے جو کی ایک مونسٹر کی طرح تھی اور وہ ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتی ہے وہ دونوں اب ایک جگہ چھپ جاتے ہیں جہاں پر ان کو پاس میں کار لائٹس نوٹیس ہوتی ہے اور وہ جیمز بولتا ہے کہ یہاں پر ہائیوے ہوگا جیمز اب سیرا کو بھاگنے کا بولتا ہے اور وہ خود پاتہ سولہ سے لڑنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کو ڈسٹریکٹ کر سکے سیرا اب بھاگ کر روڈ پر آ جاتی ہے بہت اس کی فلیر گن فائر ہی نہیں ہوتی جس کے پاس والی کار اس کو نہیں دیکھ پاتی اب تب ہی سیرا کے پاس میں پاتہ سولہ آتی ہے اور وہ سیرا پر اٹیک کرتی ہے اور اس کے اوپر آ کر اس کو ہی مارنے والی تھی لیکن سیرا اپنی ویڈنگ رنگ پہن لیتی ہے جو کہ ڈینیل کے پاس میں ملی تھی اور یہ بولتی ہے کہ اس نے ڈینیل کو ماف کر دیا ہے یعنی کہ وہ اپنے گلڈ سے دور ہو گئی تھی اس کے بعد میں پاتہ سولہ شانت ہو جاتی ہے اور سیرا کو کچھ بھی نہیں کر پاتی بسیکلی یہاں پر وہ چیٹ کرتے ہوئے کپلز کو ہی مارتی ہے اب تب ہی وہاں پر جیمز آتا ہے جو کہ پاتہ سولہ سے لڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر پاتہ سولہ جیمز کو مارنے لگتی ہے اور تب ہی سیرا یہاں پر فلیر گن سے پاتہ سولہ پر فائر کر دیتی ہے جسے وہ ماری جاتی ہے اب سیرا جیمز کو سمالتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہی رنجر آ جاتا ہے جو کہ وہی پاس سے جا رہا تھا اور اس نے فلیر کی لائٹ دیکھ لی تھی وہ لوگ اب وہاں سے جانے لگتے ہیں یہ تھی لا پاتا سولا مووی کی کہانی اصل میں یہاں پر لا پاتا سولا جو ہے وہ ایک ساؤتھ امریکن اربن لیجنڈ ہے اب یہاں پر اس کہانی کے کافی سارے ویریشنز ہیں کئی لوگ یہاں پر یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت ہی سندر عورت تھی جس نے اپنے ہس بند پر چیٹ کیا تھا تو اس کے پتی نے اس کو مار دیا تھا اور اس کے بچوں کو بھی مار دیا تھا اور ساتھ میں اس کو ایک پیر کاٹ دیا جس سے کہ وہ ایک ٹورچرڈ سول بن گئی اور جو جنگل میں گھومتی رہتی ہے اور اسی طرح چیٹ کرتے ہوئے کپل کا وہ شکار کرتی ہے اب کئی جگہ پر اس کو سکیوبس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سکیوبس ڈیمن کے آتما ہے یعنی کہ یہ عورت جب مرنے والی ہوگی تو اس کو سکیوبس نے پزس کر لیا ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ مردوں کو سیڈیوز کر کر مارتی ہے اور سکیوبس بھی کچھ ایسا ہی کرتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور مووی پسند آئی ہوگی یہ مووی کافی بیسک تھی کافی بیسک سٹوڈی لائن ہے یہاں پر تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں تب تب کے لیے سٹی کوسٹ کوسٹ موسیقی